اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یور چینل کیا پکا ہے کیا پکا ہے میں آج میں بنا رہی ہوں بچوں کے لئے سپیشل شوارما کہ آپ کیسے ایزی لی گھر پہ تیار کر سکتے ہیں کم بجٹ میں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بتائیں گے پیتا بریڈ یعنی شوارما بریڈ اس کے لئے میں نے لیا دکریمنٹ دو کپ کے جتنا میدہ ون ٹی سپون جتنا نمک ون ٹی سپون چینی ہاف ٹی سپون میں نے لیا یہاں پہ بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون کی جتنا لیا ہے بیکنگ پاودر اور ون ٹی سپون کی جتنا لیا ہے ایسٹ اور ٹری ٹی سپون تقریبا میں اس میں یوز کروں گی آئل کے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنے ڈرائی انگیریانس کو مکس کریں گے جس میں میں نے مہدے میں ڈالا ہے ایسٹ بیکنگ پاودر بیکنگ سوڈا چینی اور نمک اسے مچھا سا مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی میس میں ڈال دوں گی تقریبا تین ٹی بل سپون کی جتنا کوکنگ آئل بہت اچھی سی اس کی آپ ایسی لی گھر پہ ڈو تیار کر سکتے ہیں اسے ہم گرم پانی سے نیم گرم پانی سے ہم اسے اچھی سی ڈو کو گون لیں گے پانی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے جتنا ہمیں رکوائیڈ ہوگا ہم نے ڈو کو بہت زیادہ ہارڈ اور بہت زیادہ سافٹ نہیں رکھنا ہے میڈیم ڈو بنانی ہم نے ہماری ڈو کتنی اچھی سی تیار ہوگی اس میں تقریبا میں ایک ٹی بل سپون آئل ڈال کے اسے دو گھنٹے کا ریس دوں گی کہ یہ ڈو ہماری جو ہے وہ ڈبل ہو جائے اب ہم نیکس پروسس کی طرف آتے ہیں جس میں میں نے لیا ہے تقریبا ایک چکن بریس جسے باری ایک سٹیفز میں میں نے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے جنجر پاوڈر ون ٹی بل سپون کی جتنا میں نے لیا ہے یہاں پہ چاٹ مسالہ ون ٹی سپون نمک ٹو ٹی بل سپون سویا وینیگر ٹو ٹی بل سپون کی اتنا سویا چلی ساس اور ٹو ٹی بل سپون سویا ساس سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے چکن کو میں ایک باول میں ڈالوں گے اس کے پاس اس میں سپائسز ایڈ کروں گی جنجر پاوڈر ہے کالی مرچ اور نمک اور چاٹ مسالہ اس کے ساتھ ہی میں اس میں اپنے ساسز بھی ڈال دوں گی سویا ساس چلی ساس اور وینیگر بہت اچھا اس کا فلیور آتا ہے اگر آپ اس سے زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو آپ کونٹیٹی جو ہے مرچوں کے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں اسے تھوڑا سا سپائسی بناوں گی اس لی میں اس کے اندر ایڈ کریں ہوں ون ٹی سپون کی جتنی بریڈ چلی پاوڈر لیکن ویورڈ دو ہماری ڈیڈی ہو گئی ہے اب اسے میں فائف پارس میں ڈوائٹ کر لوں گی ایسے پیڑے بنا لیں گے چوٹے سائز کے اور اب ہم اس کی میڈیم سائز کی بریڈ جو ہے وہ ہم اسے بیل لیں گے گھر پہ آپ اپنی مرچی کے ساپ سے جیسے بھی بنانا چاہیں بچوں کے لئے تیار کر سکتے ہیں اب ہم اسے کوپ کریں گے تقریباً فور سے فائف منٹس میں یہ ہماری بیتا بریڈ جو ریڈی ہو جائے گی دیکھیں ایک سائر سے کتنا اچھا کلر آگیا ہے اسے ہم تھوڑا سا پریس کریں گے ایس کا میں نے استعمال کم کیا کہ ایس جو ہے وہ صحت کیلی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی ہے دیکھیں ویورڈز ہماری پانچ بیتا بریڈ جو ہیں تیار ہو گئی ہیں آپ اسے فریج میں بھی سیف رکھ سکتے ہیں اب ہم کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں چکن کی اس کے لئے میں 2 ڈیبل سپون کی جتنا آئل ہی ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے اپنا میرینیٹر چکن جسے لو فلم پہ ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ کوک کریں گے کہ اچھا سا ہمارا کی چکن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا چکن بھی اب بھی کل ریڈی ہے اب ہم نیکس ٹیپ کی طرف آتے ہیں بہت اچھا سا اس کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت اچھا اس کا فلیور ہے اس کے لئے نیکس ٹیپ میں میں نے لیا ہے بندگو بھی ایک کب باری کٹی ہوئی ایک ہیرہ جسم باری کٹ کے اور سرکے میں ڈپ کیا ہوا ہے ہاف کب کے جتنی میں نے لیا ہے چیلی گارلک پیسٹ تو ٹیبل سپون کریم اور ہاف کب کے جتنی میں نے لیا ہے ماینیز اب میں اپنی کریم کو جو ہے ماینیز میں ملک کروں گی اور اچھی سیس کی ساوس تیار کرلوں گی اب ہم سب سے پہلے پیتا بریڈ پہ اپنی لگائیں گے ماینیز اچھی سی اس کو آپ نے اچھا سا لگا دینا ہے کہ تاکہ اچھی سی ایک لیئر آجائے اس پہ بہت اچھا سا اس کا فلیور آتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس پہ ڈالوں گی چکن چکن کی بھی آپ کونٹیٹی اپنے ساپ سے رکھ سکتے ہیں جتنا بچے لائک کرتے ہوں یہ بہت ایزی آپ بلکل آسانی سے بلکل کم سے انگیڈینس میں اور کم لو بجٹ میں آپ بڑا اچھے سی شوار میں گھر میں تیار کر سکتے ہیں اب اس پہ ڈالیں گے کیچپ بچوں کو آپ لنچ میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں گھر میں کوئی پارٹی ہے بڑے پارٹی وغیرہ اس پہ بھی آپ بڑے ایزی لی سے تیار کر سکتے ہیں ہم اس پہ ڈالیں تھوڑا سا کھیرہ اور ساتھ ہی اس میں بند کو بھی ڈالوں گی اس شوار میں ہمارا بلکل ریڈی ہے اب میں اسے ریپ کروں گی میں نے تین شوار مو کے ساتھ سے اپنا میٹیریل تیار کیا تھا اور دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے شوار میں بلکل ریڈی ہیں آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے گھر پہ پوری ریسپی کو فالو کی دیکھا کریں آپ لوگ اور فالو کیا کریں تو آپ کی ریسپی جو ہے وہ پرفیکٹ بنے گی اگر آپ کو ریسپی اچھی لگی تو اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں اور مجھے بھی کمیٹس میں بتائیں اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانی دے اور آسانیہ باتنے کی توفیق عطا فرمائے